جوڈا بھائی کے بارے میں آپ نے اوش پڑھا اور سنا ہوگا جوڈا بھائی اتحاس کی ایک پرسد اور ویوادت سکشیت ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ جوڈا بھائی کی مرتیو کیسے ہوئی اس ویڈیو میں ہم یہی بتا رہے ہیں جوڈا بھائی ایک راجپوت کنیا تھی جس کا ویبھا مغل ساشک اکبر سے ہوا تھا جوڈا بھائی مغل ساشک اکبر کی پریے اور سب سے خاص پتنی تھی اکبر کے اترادکاری جہاگیر کا جنم جوڈا بھائی کے گرب سے ہوا تھا جوڈا بھائی کا جنم ایک اکٹوبر پندرہ سو بیالیس کو ہوا تھا وہ آمیر یعنی جیپور کے راجہ بھارمل کی پتری تھی چھے فروری پندرہ سو باسٹ کو جوڈا بھائی کا ویواہ اکبر کے ساتھ ہوا اس سمیں جوڈا بھائی کی عمر بیس ورش تھی یہ ویواہ کوئی پریم ویواہ نہیں تھا یہ ایک راجنطک سمجھوتا تھا اکبر دوارہ راجپوتوں اور مغلوں کے سمبندوں کو اچھا بنانے کی ایک پہل تھی مغل اتحاس میں جوڈا بھائی کو مریم اوج جمانی کی نام سے جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے زہانگیر کو جنم دینے کے بعد جوڈا بھائی کو اکبر نے یہ نام دیا ویواہ کے بعد جوڈا کا نام بدل گیا لیکن دھرم نہیں بدلا انہیں اپنے دھرم کے انسار پوجہ پاٹ کرنے کی ستنتتہ تھی جوڈا بھائی کی مرتیو 16 جون 1623 کو آگرہ میں ہوئی جوڈا بھائی کی مرتیو 80 ورش کی عمر میں ہوئی ان کی مرتیو اکبر کی مرتیو کے سترہ ورش بعد ہوئی جوڈا بھائی کی مرتیو کیسے ہوئی اس پر اتحاس کاروں کے بھن بھن مت ہیں کچھ اتحاس کار جوڈا کی مرتیو کا قارن بیماری بتاتے ہیں تو کچھ اتحاس کار اس کے لئے انہی قارن مانتے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے جوڈا بھائی کی مرتیو نہ تو بیماری سے نہ ہی کسی درگھٹنا کے قارن ہوئی کئی اتحاس کاروں کا ماننا ہے جوڈا بھائی اپنے بیٹے سلیم کے قارن دکھی اور تناگرس تھی وہ اپنے بیٹے سلیم کے کوک کرموں اور اتحاچاروں سے پریشان تھی جب جودہ کے بیٹے سلیم یعنی جہانگیر نے اپنے پتہ اکبر سے بغاوت کر دی تب سے ہی جودہ صدمے میں چلی گئی تھی اکبر کی مرتیوں کے بعد وہ مانسک روپ سے بیمار رہنے لگی جودہ کی مرتیوں کے بعد ان کے شب کو بیٹے سلیم دوارہ اکبر کی قبر کے پاس تفنا دیا گیا جودہ بھائی کی ایکشاہ تھی کہ ان کے شب کو اکبر کے قبر کے نزدیک تفنایا جائے جودہ بھائی کا مقبرہ سکندرہ میں جہانگیر دوارہ بنوایا گیا تھا جو اکبر کے مقبرے کے نزدیک ہے